رضا درشاہ صاحب نے خیمہ عباس کے نام سے امام بارگاہ قائم کیا جس میں جدید ترین آلات نصب کیے خوبصورت زیارتیں نصب کی اس وقت کا یہ جدید ترین امام بارگاہ تھا اس امام بارگاہ میں لوگوں کی بے پناہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں لوگ منتے مانتے ہیں اور لوگ دور دراز سے اس امام بارگاہ زیادہ کے لیے آتے ہیں اس امام بارگاہ میں مختلف مجالس اعضاء کہنے کار ہوتا ہے دو جنوش نکالا جاتے ہیں سید زکی شاہ اور سید لکی شاہ سید مکی شاہ تینوں بائی مل کر اس ادارے کو شلاتے ہیں جبکہ ان کی معاملہ سید حرون بابر جعفری کرتے ہیں آج ان سے ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس امام بارگاہ میں کیا بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں محمد شاہ عرف زکی شاہ میں اس وقت کھڑا ہوں امام بارگاہ رضاید شاہ میں امام بارگاہ رضا شاہ در مطولی ہوں اے امام بارگاہ جنہاں میرے والد صاحب نے اپنی گراہ تو بنایا بغیر کسے چندے تھے اور ساڑی اسٹری کچھ اس طرح ہے کہ محمدی پوری چو مہینب دین پور سیدہ آل مارو محمدی پور اے دے ویچ شبیہ دل جنہاں سب تو پہلا میرے دادا جی نے برامک کی تھی جڑی کے انیس سو تیرہ دے ویچ او سو قدر ساڑھے پینڈ دے ویچ بہت ہی کاٹ اہلہ تشیر ساڑھا آج اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت اللہ تشیر ہے لیکن ساڑھے پینڈ دے ویچ پہلے بھی جڑی ساڑھے امام بارگاہ دے اندر جڑی مجلس ہوں دی تھی آج بھی اے وی کے ساڑھی مجلس دے ویچ شیعہ اور سنید دو بے شریف ہوں دے اور امام بارگاہ دے ویچ بھی سپیشل میرے والد صاحب نے ایک پتھر لائے آیا اے جگہ صرف اور صرف ذکر محمد والے محمد باتے ہوئے ایتھے کوئی انتشار دی گال نہیں ہوگی اور ذکر محمد والے محمد تمام شیعہ اور سنید ایتھے سنانگی ہے اور اللہ کا مہربانی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جنیاوی مجالہ سنید نے انہاں شیعہ اور سنید حضرات سب شامل ہوں دے نے اللہ کا شکر ہے کہ ساڑھے تھے کوئی انتشار بڑی گال نہیں ہوں دی ایتھے سنانگا کوئی گال نہیں ہوں دی کہ جدہ اچھ کے سیدہ جذبات مضلوع ہو صرف اور صرف ذکر محمد والے محمد اور انیس سو تیرہ تو سٹارٹ ہویا سی جڑا آج تک جاری ہے امام بارگاہ اس وقت نہیں سی امام بارگاہ بعد اچھے میرے والد صاحب نے بنایا جو کہ دادا جی دے طریقہ کا عارض ہے چانتے آیا شبیہ دل جنانوں میں جاری رکھیا اور وہ دیواتے سپیشل ہونا جگہ ساری خرید کے اور امام بارگاہ اتھے تعمیل کیتا اللہ کا شکر ہے کہ عزاداری جڑی ہے آج بھی اسے طرح چل رہی ہے اور ساڑھے امام بارگاہ دیا خدمات ہیں انہیں کہ بچیاں دیواتے بھی اتھے سولتے کہ بچے قرآن پاک اتھے پڑھ دینے اور مولی صاحب جڑے نے قرآن دے بھی جا کے بھی قرآن پاک پڑھ دینے اور کوئی بھی خوشی گمی ہوئے او دیواتے بھی امام بارگاہ استعمال ہوندہ ہے اور اے دیواتے کوئی شیعہ سننی دی قید نہیں حتیٰ کہ ایک دفعہ دو دفعہ تے اس طرح بھی ہویا ہے کہ اہل سنت دی فوت کی ہوئی تو سارے تھے کٹھے ہوئے اور نماز دا ٹائم ہویا تھے انہا اتھے مسجد دے بچ اہل سنت مول بھی صاحب صاحب جڑے نے انہا جماعت کرائی اور پچھے سب سارے ہوئے انہاں دے مہار پڑھ دی اور یہ تے ساڑے مہینہ دین پور سعیدان دی بیسے بھی روایت ہے کہ جنازہ بھی اگر ہوندہ ہے تو وہ بھی شیعہ سننی پہ ٹھیک آف دے ایسے طرح جو بھی ازاداری بھی ہوئے تھے شیعہ سننی دو میں شامل ہوندے اللہ دا شکر ہے کہ کوئی اثرہ نکال نہیں ہوندی جنازہ کسی سے جذبات موجود ہیں ہنڈے پڑھ دے بچا کے دوسریتے عملی نمونہ بھی ایک سکتے ہو شیعہ سننی اتفاق اور محبتہ وہ یہ وجہ ہے کہ شیعہ سننی دو میں محبانے محمد و آلے محمد اور اگر محمد و آلے محمد یہ نظر دلاج محبت ہے تو پھر ایک جگہ کے کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے صرف اور صرف انتشار جڑے پھیلاندے نے کچھ بے عمل ذاکر اور بے عمل بول رہی ایسے اینا لوگ ایرب ایبا جے لوگ کاندے باتے کچھ قانون اثراندہ ہونا چاہی دیا کہ جو ایسے شیعہ سننی جن دشار پھیلائے انہوں صلاح دیتی جائے تاکہ آئندہ محبتہ جی ایسے ایمام بارگا جڑا وہے میرے ابا جی نے سکسٹین نائندے وچھ بنایا سی میرے ابا جی نخواب آئی سی او دے چلہ پانچن پاک دے ناک کرمے کہ انہوں دی خواب جڑی ہے پایا تکمیل تے مولا پانچن پاک دے تے ایمام بارگاہ میرے ابا جی نے اپنی گرہ دے چھ بنایا میرے دادا جی انیس سو ہوتے تیرہ دے وچھ انہوں نے ذلجنہ پہلے برامت کرایا پہلے ساڑھا ذلجنہ برامت انہوں دا سی انیس سو تیرہ دے پہلے انہوں دا سی کارے شکا پودے وچھ تو چلیس میں دا ذلجنہ سی اٹھے برامت کراہ دے ساڑھا پھر میرے دادا جی انیس سو تیرہ دے بھی چھتی اپنے ابائی گاؤں موجند دین پوری شیفٹ ہوئے ایتھے انہوں نے پہلے ذلجنہ جڑھا ہے انیس سو تیرہ دے بھی چھ برامت کراہ شکریہ انیس سو تیرہ دلائے کے انہوں تک مولا پہنٹن پاک دے کرم ہے کہ اسی ہر سال شبیہ ذلجنہ برامت ہوں دے تھے جنہیں جو گئے ہیں پوری کوشش ہے کہ سڑھی کہ مولا پہنٹن پاک دے کرم نارا اسی سنی اور شیعہ تھے کٹھے مل کے تیشبیہ ذلجنہ دے بھی چھاملوں پہ ساڑھے پینڈ دے کوئی کسے کی سمدہ اختلاف نہیں جی تے ساڑھے جڑھا امام بارگاہ اے ایتھے اسی شیعہ سنی دو بے فرقے مل کے اسی یہ نچلا رہے ہیں اور اللہ دے شکر ساڑھے جڑھے کسے کی سمدہ کوئی جڑھا اختلاف نہیں میرا قزن سید علی حرون شاہ بابر اوہ اے دے بے چھے اپنی پوری میند اور اپنی پوری لگند نارو اے دے چھے